اسلام علیکم دوستو آئیکی کہانی کا نام ہے قید اسلام علیکم بارس اللہ عادل نے اپنے دوست نمان کے گھار میں داخل ہو کر اس کی والدہ کو اسلام کیا والیکم اسلام نمان کی امی نے جواب دیا نمان کجھر ہے خالہ اوپر پرنوں کے پاس ہے جاؤ اوپر ہی چلے جاؤ انہوں نے جواب دیا جی اچھا کہہ کر وہ اوپر چلا گیا بہت اچھے موقع پر آئے ہو عادل دیکھو میں نے چڑیوں کا نیا جڑا لیا نمان نے عادل کو دیکھتے ہی کہا نمان کو پرندے پالنے کا بہت شک تھا اس کے پاس بہت سارے پرندے تھے جبکہ عادل کا خیال تھا کہ پرندے کو قید کرنا مناسب نہیں ہے کتنا پیارا ہے نمان نے فخر سے بتایا ہاں اچھا ہے عادل نے مقتصاد جواب دیا کیا سوچ رہے ہو عادل عادل نے کہا نمان پرندے ازاد ہی اچھے لکھتے ہیں ان کو قید کرنا ٹھیک نہیں ہے عادل نے ایک بار پھر نمان کو سمجھانے کی کوشش کی تم میرے اس شوق کو پسند نہیں کرتے نمان برم ہو کر بولا نمان اگر تمہیں کوئی قید کر دے تو تمہیں کیسا لگے گا کوئی مجھے کیوں قید کرے گا میں انسان ہوں اور وہ پرندے پرندے خریدے کے لیے ہی بزار میں ہوتے ہیں نا میں انہیں خرید سکتا ہوں اور خریدوں گا تم میں برا لگتا ہے تو تم نہ آیا کرو یہاں آج خلاف ممول نمان کا موڈ خراب ہو گیا مجھے چلنا چاہیے ہمیں انتظار کر رہی ہوں گی عادل روانے سے ہو کر اٹھ کر کڑا ہوا پورا دن نمان کے ذہن میں عادل کی باتیں گونجتی رہی بستر پر لیٹ کر بھی وہ یہی سوچتا رہا اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی نمان سکول سے واپس آ رہا تھا دوپیر کا وقت تھا گلیاں سنسان تھی وہ جلد جلد اپنے گھر پہنچنے چاہتا تھا مگر اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے ناک پر کپڑا رکھ دیا اس کا ذہن تاریخی میں دوبتا چلا گیا آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک بڑے کمرے میں پایا ابھی اس کے حواظ پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے کہ ایک دو نماء آدمی اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے کھانا رہ کر چلا گیا نمان کو بھوک نہیں تھی اسے اپنے امی ابو یاد آ رہے تھے اس نے رونا شروع کر دیا اور روتا ہی چلا گیا نمان بیٹا کیا ہوا وہ رو رہا تھا جب اس کی امی کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اس کی آنکھ کھول گئی کیا ہوا بیٹا برا خواب دیکھا کیا جی امی میں کسی کی قید میں تھا قید اس کے ذہن میں ایک جمکہ سا ہوا آزل مجھے معاف کر دو نمان اگلے دن آزل سے معافی مانگ رہا تھا آزل نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا ایسے کیا بات ہو گئی نمان آو تمہیں ایک چیز دکھانی ہے نمان اسے کہنتا ہوا اپنے گھر کی چھات پر لے آیا آزل نے دیکھا اس کی چھات پر پڑے تمام پنجرے خالی تھے اسے بہت حیرت ہوئی سارے پرندے کہاں گئے اس نے حیران ہو کر پوچھا میں نے ازاد کر دیا نمان نے مسرط برے لاجے میں جواب دیا آدھے گھنٹے بعد دونوں دوست کافی پیتے ہوئے کہہ کے لگا رہے تھے نمان جو بات میں تمہیں ایک عرصے میں نہ سمجھا سکا وہ بات تمہیں ایک خواب نے سمجھا دی آزل نے ہنستے ہوئے کہا نمان کا ساتھ جکا ہوا تھا شکریہ